رامسیتو کو آج کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے ایڈم بریج، نالا سیتو اور سیتو باند اسے نالا سیتو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پل بنانے کا وچار وانر سینا کے ایک سدسی نالا نے ہی انیہ سدسیوں کو دیا تھا اس لیے نالا کو رامسیتو کا انجینئر بھی کہتے ہیں جبکہ ایڈمز بریج کا نام کچھ پراشین اسلامی گرنثوں سے آیا ہے پروجیکٹ رامیشورم نام کے ایک ادھین کے جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کہا ہے کہ سات ہزار سے اٹھارہ ہزار سال پہلے رامیشورم کے آئیلینڈ اور شری لنکا کے آئیلینڈ کی کھوج ہوئی تھی یعنی ایسا مانا جاتا ہے کہ پل پانچ سو سو چھے سو سال پرانا ہے اس پل کی لمبائی ارتالیس کمی ہے رامائن میں اس بات کا اُلیکھ کیا گیا ہے کہ پل تیرتے ہوئے پتھروں سے بنایا گیا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایسے تیرتے ہوئے پتھر آج بھی رامیشورم میں دیکھے جاتے ہیں والمیکی کی رامائن میں سب سے پہلے پرسدھ رام سیتو پل کا اُلیکھ کیا گیا ہے پورانیک روپ سے یہ پل بھگوان رام کی وانر سینہ دوارہ نرمیت مانا جاتا ہے سینہ کے ایک وانر نالا ہی تھے جنہوں نے سینہ کے ان्य سدسیوں کو پل بنانے کا نردیش دیا تھا راوان سے اپنی پتنی سیتا کو بچانے کے لیے بھگوان رام کو لنکا پہنچنے میں مدد کرنے کے لیے پل کا نرمان کیا گیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ سیتو بناتے سمیں سبھی پتھروں پر بھگوان رام کا نام اُکے را گیا تھا اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پتھرائیں پر چل کر پل پار کیا گیا تو یہ چمتکار ہی تھا کہ پتھر ڈوبے نہیں دراصل راوان نے بھگوان رام کی پتنی سیتا کا اپھرن کر انہیں وہیں قید کر لیا گیا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ رامائن پانچ ہزار عیسیٰ پورو کا سمیں اور پل کا کاربن انالیسز کا تال میل ایک دم سٹھیک بیٹھتا ہے حالانکہ آج بھی ایسا کوئی ویگیانک پرمان نہیں ہے جو یہ بتاتا ہے کہ پل مانو نرمت ہے پندرہویں شتابدی تک پل پر چل کر جا سکتے تھے ریکارڈ بتاتے ہیں کہ چودہ سو اسی تک پل پوری طرح سے سمدر تل سے اوپر تھا حالانکہ پراکرتک آپداؤں نے پل کو سمدر میں پوری طرح سے ڈوبو دیا اس پرکار یہ کہا جا سکتا ہے کہ رام سیتو پراکرتک چونہ پتھر کے شول سے بنا ایک پل ہے موسیقی